موسیقی اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے کیوں کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بغیر کچھ انڈرویڈ اپلیکیشن انسٹال کیے بغیر لیپ ٹاپ میں کوئی سافٹوئر انسٹال کیے آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ اپنے موبائل کو کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں اور یہ ایک ڈیوائس نہیں آپ ایکسیس کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے آٹھ دس جتنی بھی ڈیوائسیں ایکسیس کر سکتے ہیں اور وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے کمانڈ کے طرح آپ نے اپنے موبائل میں کوئی اپلیکیشن انسٹال نہیں کرنی آپ نے جسٹ کمانڈ یوز کرنی ہے اور اپنے موبائل کو ایکسیس کر لینا ہے اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ تو یہ آپ کیسے کریں گے ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اور جو نئے لوگ ہیں ان سے ملی ریکویسٹ ہے وہ چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوست کے ساتھ یہ ضرور کریں لازمی جی فرینڈز اگر میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں تو آپ کو یہ تین وینڈوز نظر آ رہی ہیں یہ ایسی سمجھے آپ نے تین ڈیوائسیں کنیکٹ کی ہوئی ہیں اور یہ تین ہی آپ کو کمانڈ پینل نظر آ رہے ہیں تو اگر ایک میں پینل کو ختم کرتا ہوں تو ایک وینڈو بھی ختم ہو جائے گی یہاں پہ دیکھیں دو وینڈو رہ گئی ہیں اگر دوسری کمانڈ کو میں ختم کرتا ہوں تو دوسری وینڈو جو ہے وہ رہ جائے گی اگر تیسری کمانڈ کو میں ختم کرتا ہوں تو تیسری ونڈو بھی ختم ہو جائے گی تو یہ آپ کیسے کرتے ہیں آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے بعد میں یہ نہیں کہنا کہ مجھے پتا نہیں چلا مجھے سمجھ نہیں آئی اور اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی فائل ملے گی اس کا ڈاؤن لوڈنگ لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گا تو وہ فائل آپ کو کہاں پہ کپی پیسٹ کرنی ہے اس کو آپ نے ایکسٹریکٹ کر لینا ہے دوستو آپ کو اس طرح کی ایک فائل ملے گی اس کو آپ نے ایکسٹریکٹ کر لینا ہے جو ڈاؤن لوڈنگ لنک میں آپ کو دوں گا اس ڈاؤن لوڈنگ لنک سے آپ نے اس کو ایکسٹریکٹ کر لینا ہے اور اس فائل کو آپ نے کپی کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یہ سکرین فائل جو ہے یہ آپ نے ایکسٹریکٹ کر لینا ہے ایکسٹریکٹ کر کے یہاں پہ آپ نے سی ڈرائیو میں اس کو پیسٹ کر دینا ہے بس اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کمانڈ پینل میں چلے جانا ہے یہاں پہ cmd لکھنا ہے cmd کو انٹر کار دینا ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے cd cd کے بعد دو سپیس دینی ہے اور دو دفعہ جو ڈاٹ ہے وہ آپ نے لگانا ہے اور انٹر کار دینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے لکھنا ہے cd پھر دو سپیس دینی ہے اور دو ڈاٹ دینی ہے اور انٹر کار دینی ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے cd یہاں پہ آپ نے ایکسس کرنا ہے کہ کیسے آپ نے اس کو جو ہے اپنے موبائل کو اس کے ساتھ اکسیس کرنا ہے لیپٹاپ پہ سی ڈی اس کے بعد لکھنا ہے سکرین سکرین جو ہم نے فولڈر وہاں پہ کپی کیا تھا انٹر کار دینا ہے اب سکرین ہمارا اوپن ہو گیا یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے اے ڈی بی ڈیوائسز جتنی بھی آپ کی ڈیوائسز یہاں پہ جو ہوں گی کنیکٹ ہوں گی دو ہوں گی تین ہوں گی چار ہوں گی تو وہ ساری کی ساری یہاں پہ شو ہو جائیں گی میری صرف ایک ڈیوائس کنیکٹ ہے تو صرف ایک ہی ڈیوائس یہاں پہ شو ہوئی ہے تو یہاں آگے آپ نے کمانڈ دینی ہے س سی آر سی پی اور وائے یہ یاد کر لینا ہے آپ نے یہی کمانڈز آپ نے یوز کرنی ہے تب ہی آپ کا جو ہے موبائل لیکن یہاں پہ ایک بات بتاتا جاؤں کہ اپنے موبائل کی جو جو ایس بی کیبل ہے وہ آپ نے لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیج کر لینی ہے ایک اپشن ہوگا ڈیوائلپر میں یویس بی ڈی بگنگ وہ آپ نے لازمی آن کر لینی ہے اور موبائل کو اکسیس کر لینا ہے لیپ ٹاپ کے ساتھ یا پی سی کے ساتھ یہاں پہ انٹر کریں گے اور یہاں پہ آپ کا جو ہے موبائل اکسیس ہو جائے گا جو بھی تو یہ آپ کا انڈروائیڈ فون اس کے ساتھ اکسیس ہو جائے گا لیفٹ آف کے ساتھ اسی طرح دوبارہ اگر کوئی اور ڈیوائس آپ ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی ایسے ہی آپ سیم کمانڈ کے تھو جو ہے جتنی مرضی ڈیوائس ہیں جتنی بھی آپ کے پاس ہوں گی آپ دوبارہ سے سی ایم ڈی کمانڈ یوز کریں اور سیم پروسس آپ یوز کریں جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے ٹو پوائنٹ اور اس کے بعد پھر سی ڈی ڈبل سپیس ڈبل ڈاٹ انٹر اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے سی ڈی اور سکرین سکرین کریں انٹر کر دیں اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے ای ڈی بی ڈیوائس جو جتنی بھی آپ کے ڈیوائس ہوں گی وہ یہاں پہ آ جائیں گی نیچے اس کی اور وہاں پہ اس کو آگے نیچسٹ آپ کمانڈ دے دیں اس سی آر سی پی وائی یہ آپ کمانڈ دے دیں گے تو آپ کی دوسری ونڈو جو ہے سیکنڈ ونڈو جو سیکنڈ ڈیوائس ہوگی وہ اس پینل پہ جیسے جیسے آپ ایڈ کرتے جائیں گے جتنی اس کو آپ ریسائز بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں اس کو اس میں کوئی بلکل فری ہے اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں کوئی لیپٹاپ میں باس یہی آپ نے کاپی پیس کرنا ہے اور انڈروائیڈ فون میں آپ کو کسی قسم کے کوئی سافٹر انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج کی ویڈیو میں اتنا کچھ ہی مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے لازمی ہیل فول لوگی اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں چینل کو سبکرائب کریں اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ